السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ کی خدمت میں ترمیدی شریف کی ایک حدیث لے کر حاضر ہوں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد یعنی سعد بن عبادہ نے انہیں آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں آقا کے حوالے کر دیا تھا حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کر بیٹھا تھا کہ آقا کے کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہن سے ٹھوکر لگائی میں آقا علیہ السلام کی جانے متوجہ ہوا آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں میں نے ارز کیا ہاں چو نہیں آقا علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں وَهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے معزز ناظرین اس سے پتا چلتا ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کی خطرت کریں تاکہ اس سے جنت کا دروازہ کھل جائے اور جنت میں دخول آسانی ہو پھر ملتے ایک نئے بیان کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ